ناظرین اکرام تاریخ انسانی میں ایسے دن بھی ہم مناتے ہیں جن کی تاریخ بہت دلچسپ اور شرمناک ہوتی ہے لیکن تاریخ سے ناشنائی کی وجہ سے تمام انسان اس کو مناتے ہیں انہی دنوں میں سے ایک دن ویلنٹائن سڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بظاہر یہ دن یعنی چودہ فروری کے دن شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کو تہائی فول اور میٹھی چیزیں پیش کر کے یہ دن مناتے ہیں مغربی ممالک میں یہ دن باقاعدہ ایک عید کی طرح منایا جاتا ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مغربی ممالک میں یہ دن کرسمس اور نیو ائر کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا دن ہے جبکہ اگر ہم اسلامی ممالک اور خصوصا پاکستان کی بات کریں تو سوشل میڈیا اور دیگر ٹی وی چینلز کے ذریعے یہ دن پاکستان میں بھی بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل تمام بے حجائی کی حدود کو پار کرتے ہوئے نوجوان یہ دن ایک دوسرے کو پروپوز کر کے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز اس دن کے بارے میں آگاہی دینے کے بجائے اس کو پرموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئی کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ دن کب اور کہاں سے شروع ہوا اور یہ دن ہم ویلنٹائنز ڈے کے نام سے کیوں مناتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس دن کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن اس سے قبر نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے بیل بٹروں کو دبالیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ رہیں دوستو ویلنٹائنز ڈے کی تاریخ بہت دلچسپ ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاڈیوس دوم تیسری صدی اسمی میرون کا شہنشاہ تھا شہنشاہ کلاڈیوس دوم نے نتیجہ نکالا کہ غیر شادی شدہ سپاہی شادی شدہ سپاہیوں کی نسبت بہتر کارگردگی دکھاتے ہیں اور وہ چست اور چالاک بھی ہوتے ہیں کیونکہ غیر شادی شدہ سپاہیوں کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی اور وہ بے خوف و خطر لڑتے ہیں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے نوجوانوں اور سپاہیوں پر شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا اور سپاہیوں اور نوجوانوں کی شادی پر سختی سے پابندی لگا دی شادی پر پابندی کے ساتھ ہی اس نے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے ایک اور شرمناک طریقے کا اعلان کیا اس طریقے میں اس نے باقاعدہ طور پر ایک قرآ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا قرآ اندازی کے لیے وہ نام حرم کماری لڑکیوں کے نام کسی برتن میں ڈال دیتا تھا اور نوجوانوں کو اس میں سے ایک نام منتخب کرنے کا کہتا تھا اس طرح جو نوجوان جس لڑکی کا نام منتخب کرتا تھا وہ لڑکی اگلے سال پندرہ فرولی تک بینہ شادی کے اس نوجوان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی تھی اسی تحبار کو بعد میں فیبریا کا نام دیا گیا اور اسی سے ہی فیبریری مہینے کا نام نکلا ہے اسی زمانے میں ایک ایسائی مذہب کا پادری موجود تھا اس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا جس نے اس بہجائی کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے نوجوانوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی شہنشاہ اپنی سلطنت کو مزید عظیم طر بنانا چاہتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوسرے خیطوں سے آسانی کے ساتھ جنگ جیس سکے مگر جب فوج میں نوجوانوں کی بھرتی ہوئی تو بہت کم نوجوانوں نے فوج میں حصہ لیا تحقیق پر شہنشاہ کو معلوم ہوا کہ زیادہ تار نوجوان شادی کر چکے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں اسی وعہ سے وہ فوج میں شامل نہیں ہوئے مگر سینٹ ویلنٹائن نے پھر بھی چوری چھپے نوجوانوں کی شادی کروانا جاری رکھی جب شہنشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا جیل کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلاڈیس دوم کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے جولیا روز جیل میں ویلنٹائن کو سروں گلاب کے پھول کے ساتھ ملنے آتی تھی جب اپنی بیٹی کی محبت کا علم شہنشاہ کا ہوا تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کی شہنشاہ نے ویلنٹائن کو بھت پرستی کی دعوت دی اور اسے کہا کہ اگر ویلنٹائن ایسائی مذہب چھوڑ کر بھت پرستی شروع کر دیتا ہے تو وہ اسے معاف کر دے گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس کی شادی کروا دے گا اور اس کے برعکس اگر ویلنٹائن ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا مگر ویلنٹائن نے بھت پرستی اپنانے سے انکار کر دیا اور پھر شہنشاہ نے چودہ فروری کو ویلنٹائن کو سر عام فانسی دے دی فانسی سے قبل اس نے جولیا کے لیے ایک خط لکھا جس میں ایک گلاب کا پھول اور ساتھ یہ الفاظ لکھے تھے فرام یور ویلنٹائن اسی منصفت سے ویلنٹائن کا دن منایا جاتا ہے داروی صدی اسوی تک اس تہوار پر خاموشی رہی مگر اس کے بعد کچھ لوہوں نے عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کے نام کا لیبل لگا کر اسے ویلنٹائن سڈے کے نام سے پھیلا دیا اس طرح یہ تہوار آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے مسلمانوں میں اس تہوار کو پھیلانے کی بڑی ویعہ یہ ہے کہ ان میں بےہیائی اور انیا نہیں پھیلائی جائے تاکہ وہ دین حق سے دور ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ہوں محمد تحمور اور آپ دیکھ رہے تھے اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ڈسکوری آف تینگز اللہ حافظ